کمار کندن میں اس پر آپ سے ایک ریاکشن ضرور چاہوں گا کیا صفائی ہے دلی سرکار کی جو آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے کیوں نہیں کیا آپ چیتا رہے ہیں کہ اندر سرکار کو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے سابدان کرنا چاہیے لیکن آپ نے کیوں نہیں تیاریاں کی پہلی ویو آنے کے بعد دوسری ویو میں یہ جو حالت دلی کی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں دو باتیں ہیں سمیر سب سے پہلے تو جب تک کسی ویریانٹ کے بارے میں پخصہ جانکاری نہ ہو تب تک اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس سے پورے معاملے میں دیش کا نام جڑا ہوا تھا جب آئی سی امار نے جب تک نہیں بولا تب تک کسی کو آ گیا کہ نہیں بولنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی سرکار ہو چاہے دلی کی سرکار ہو یا کئی اور کی سرکار ہو ٹھیک بات میں پورے دیش کے بارے میں بول رہا ہوں پہلی بات کیونکہ کل ڈاکٹر بی کے پول نے صاف کہا کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور الٹے سنگاپور نے ہی کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلی بات دوسری بات جہاں تک تیاریوں کی بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ جس وقت مہاراشٹر میں کیس بڑھ رہے تھے اس وقت بھی ہم مطلب کان میں تیل دے کے سو رہے تھے بہت خراب شبد ہے لیکن یہ حقیقت ہے آپ کے پاس جمبو جو ہے ایک ہسپیٹل تھا جو جھترپور میں بنا ہوا تھا اور تھا ہی ہسپیٹلی سے ہی دس زار بیڈ والا آپ نے اس کو بھی توڑوا دیا تھا کیونکہ اس بات کی امید میں کہ اب تو کچھ ہوگا ہی نہیں اور اوور کانفیڈنس اور کانفیڈنس میں بہت کم فرق ہوتا ہے یہ جاننے کی اب کچھ ضروری ہے کہ پورے وشو میں سیکنڈ ویوائی اور جہاں جہاں انہوں نے تحسنہس کر کے رکھ دیا ایسے میں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ مہاراسترہ میں اسٹرین آ چکا ہے کیرلا میں اسٹرین آ چکا ہے وہاں تباہی مچا رہا ہے باوجود اس کے ہم اس خود فہمی میں جی رہے ہیں کہ ڈلی میں تو کم ہے آپ دیکھیں جب پیک آیا تو کیا ایستیتی ہوئی ڈلی میں کتنے سارے لوگ تھے جو اسپٹال میں نہیں اسپٹال تک نصیب نہیں ہو پایا اور دھر میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا وہ ان ریپورٹڈ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شمشان گھاٹ کبرستان کا آنکڑا سرکاری آنکڑوں سے بلکل ڈیفر رہا ہے کبرستان میں کچھ اور لاشے دفن ہو رہی تھی اور سرکاری آنکڑیں کچھ اور کہہ رہے تھے بلکل صحیح بات ہے بہت بتر حالات ہے اور یہ سب سیکنڈ ویو میں ڈلی والوں نے جھیلا ہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر